اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آپ لوگوں کو انتظار ہے 26 تاریخ خواہ لیکن آپ لوگوں کے لئے ہم نے لائے آئے ایڈوکیٹ عجیوب صاحب کو پیڈرل ریزیدنشل سکول کا پرنسپل بھی ہے دو سماعت پر وہ خدواہ موجود تھا اندر کی حال آپ لوگوں کو بتا دیں گے سب سے پہلے عجیوب کا بہت بہت تینکس جنہوں نے ہمیں وقت دیا بہت بہت تینکس عجیوب صاحب بہت بہت شکریہ تو ہمارے ناظرین جتنے پاس کنڈیٹس ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کو پاس کیا ہے وہ شک و شبات میں مایوسی ان کے اندر ہے کہ اب کیا ہوگا ویدر یہ پوسٹیں کینسل ہوں گے نہیں تمام تفصیلات جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ عجیوب صاحب سب سے پہلے یہ بتا دے کہ اندر دو سماعت پر آپ موجود تھے جج نے وکیلوں سے کیا پوچھا اور اس بی کے کا جو وہ ٹیسٹنگ کنڈیٹس ہیں وہ کیوں اتنا ٹھیک نہیں ہیں اور کمیشن کو کیوں ٹیسٹ نہیں دیا گیا آجا تو آپ کا بہت بہت شکریہ آہ سب سے پہلے جو میں کمرہ ادارت میں جب میں گیا تو تو بائزد خروٹی نے یہ کیس اس بی کے اور ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف تقیباً یہ دائر کیا ہوا تھا جی جی تو بائزد خروٹی کے دلائل یہ تھے کہ اس بی کے جو اپنے ٹیسٹ وغیرہ ہیں جو اپنے ٹیچرز کو رکھنے کے لئے سیونٹین گریٹس کے جو ٹیچرز وغیرہ وہ مطلب اپنے ادارے کے لئے رکھ رہے ہیں تو اسی ٹیچرز کے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس بی کے خود نہیں لے رہے ہیں مطلب وہ کسی دوسرے انٹیس جو ٹیسٹنگ سرویسز ہے وہ اسی سے لے رہے ہیں تو یہ اس بی کے آٹھ آزار پانسو جو پوسٹے ہیں جو بولستان کے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو یہ پھر اس کو کس طرح لے رہے ہیں کس بنیاد پر وہ لے رہے ہیں مالانکہ وہ اپنے ادارے کے لئے مطلب جو ٹیسٹے وغیرہ لے رہے ہیں جو ٹیچرز اپوائٹمنٹ اپنے ادارے کے لئے کرے وہ کسی دوسرے ٹیسٹنگ سرویس سے لے رہے ہیں تو البتہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بولستان کے جو مستقبل ہے جو بولستان کے بچوں کو جو مستقبل بناتے ہیں ان ٹیچرز کو مطلب اپوائنٹ کرنے گے تھا کہ ہم نے اخوار میں اشتیار دیا تھا جس پر پانچ اداروں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنے سی ایو اغیرہ جمع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پھر جس آپ نے کہا کہ آپ نے یہ چیسٹ جو ہے پبلک سرویس کمیشن کو کیوں نہیں دیا تو اس پر سیکیورٹری طالب نے اس کو کہا کہ جو پبلک سرویس کمیشن ہے پبلک سرویس کمیشن جو ہے یہ جو ہے سطح پر چیسٹ لے سکتے ہیں اور جب کہ جو ہم لوگ جو چیسٹ چاہ رہے تو ہم لوگ جو یونین کونسل کی سطح پر ہم لے رہے تھے تو پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ یونین کونسل کی سطح پر وہ چیسٹ مطلب وہ نہیں لے رہے تھے اور نہیں لے سکتے تھے باقی جو تین جو نمال انورسٹی بھی اس میں شامل تھے باقی دو انورسٹی کے انعام دی انہوں نے لیے تھے تو یہ سارے انورسٹی جو ہیں یہ تو ان کے جو مطلب جو کٹیگریز بغیرہ ہے جو سیکیورٹری طالب کی جو کٹیگریز انہوں نے رکھے تو اس کو تو وہ نہیں اترے تو اسی لئے انہوں نے یہ جو ٹیسٹ ہے پھر اس بکے کے حوالے کر دیا اور اس بکے نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر دیا چلو دیکھو آپ لوگوں کو سب بتا دیا ہے اب آپ کو کتنا پسند چانسز لگ رہا ہے کہ یہ کیسز سب بھی سارے کو سٹے ختم ہوگا یا نہیں آہ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو پیشتے جو پیشی ہوئی تھی تو جج صاحب نے اخبار میں بھی اشتیار وغیرہ دیا ہوا تھا اور 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 کنڈکٹ کو بھی مطلوب کیا ہوا تھا کہ آپ نے جو بھی کہہ رہے کہ جس کے بھی اترازات یا جو بھی کہہ رہے کہ اس پر کرپشن وغیرہ ہو مطلب ہوا ہے یا ہم سے پیسے وغیرہ مانگے گئے تو آپ ہمیں ایزا افی ڈیویٹ یا اپنامہ جمع کرا دے تاکہ ہم اس کے انکوائری کرا سکے تو اس پر جو پیشتے جو پیشی ہوئی تھی اس پر کچھ مطلب اپنامی وغیرہ جمع ہوئے تھے تو پھر جج صاحب نے ڈی جی نیب کو بلایا اور اس پر مزید کروائی کرنے کو تھا اور اس پر چھویس سارے کو کیس ہے ڈی جی نیب اپنا ریپورٹ پیش کر دیں گے اور ڈی جی نیب جب اپنا ریپورٹ پیش کرنے تو اسے مزید بلکل باتا چلے گا کہ مطلب کیس مزید چلے گا اسٹے ہوگا یا پھر اسٹے پتن ہوگا بلکل دیکھیں ایڈوکٹ صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ یہ جو کیس ہے کیس سے پہلے اب تک ریزلٹ نہیں آیا ہے تو لوگ کہہ رہے کہ کرپشن ہوا ہے لوگوں نے پیسے دیا ہے اس بارے میں وہاں پر کیا لوگوں نے ایویڈنس تو نیب مانگ رہے ہیں جج بھی مانگ رہے کس کی کسی کے پاس ایویڈنس ہے لائے لیکن ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے ابھی کیسے پتہ چلا کے لوگوں نے پیسے دیا ہے یا پھر بات ہی سارا ہے کہ بہت سارے کنیڈیوز نے پیسی بک بغیرہ مطلب وہ سوشیل میڈیا کے طرح پر پوشٹس بغیرہ کر دیئے تھے کہ یہاں پر جو سارے جو پوشٹس بارہ سے لے کر پیچیس لاکھ تک بک رہے ہیں مطلب پورٹنگ گریٹ کا لگ ہے سکشنگ گریٹ کا لگ ہے تو اسی سوشیل میڈیا کے طرح کو دے کر پھر بائیزلٹ نے اس پر کیس دائر کیا علاقہ اس پر کوئی ایسی ٹھو ثبوت ہوا شواہد موجود نہیں ہے تو اسی لئے جج صاحب نے اس کو حکم دیا اور اس کو آڈر کیا کہ آپ اس پر مزید انکوائری کر دے اور چھویس حریف کو ہم نے ریپورٹ پیش کر دے تھا کہ ہم مزید اس کو جو ریزلٹ اس کو مزید شفاہ کر سکیں آہ ہم پہلے سے بولشتانی جو ٹیچرز کی ہے وہ کمی ہیں کمی کمی ہیں اس کو سارے بند پڑے ہوئے ہیں تو جج صاحب نے ڈیجیو ریزلٹ کو شفاہ بنانے کے لئے آہ بی جی نے کو یہ پینتیز دنی کا مولد دے کر اس کو چھویس حریف کو ریپورٹ پیش کرنی تک ہے آہ دوکر صاحب ایس بیکی کا وکیل کون ہے اور بایزید کا وکیل کون ہے ان وکیلوں کے بارے بات ہو اس طرح ہے کہ ایس بیکی کا جو وکیل تھا وہ آمان اللہ کے نرانی تھے جو ماشاءاللہ بہت اچھی دلیل وہ دلائل پیش کر رہے تھے جو سٹوڈنٹس کے جو وکیل تھے وہ تھے ابی برامان اس طرح کوئی وکیل جی تھا اس کا وکیل کون میں بہتر ترکیز نہیں جانتا تھا بلکل بلکل جو دلائل بغیرہ جو پیش کر رہے تھے وہ تو بایزید خروٹی پیش کر رہے تھے اور آمان اللہ کے رائعنی کی ان خاموش ان دونوں کے درمیان مطلب بہت اچھی مکامی مطلب ہوتے تھے اور ہمارا جو سٹوڈنٹ کا جو وکیل سبی برامان کی طرح یہ بالکل خاموش رہے ہوتے تھے ہیں کہ اس کے درمیان نہ اس کے نہ یہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں ناجس صاحب سے کوئی سوالات وغیرہ پوچھتے ہیں ایڈوکٹ صاحب یہ بھی بتا دے کہ چھبیس سارے کو آپ بھی جاؤ گے آپ پچھلے پریویس سامات پر بھی گئے تھے چھبیس سارے کو کافی لوگ بھی کہہ رہے کہ ہم ارتال کریں گے ارتال کا ایفیکٹ پڑے گا اس دن اگر ارتال کرے یہ بات ہے کہ یہ جو کیس وغیرہ ہیں یہ چو کیس کوٹ میں چل رہے ہیں جو کیس وغیرہ جو کوٹ میں چل رہے تو اس پر جو ارتال ہے یا جو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو سب سے بہتر یہ یہ کہ مطلب چھبیس سارے کو جیسے زیادہ ہوں گے ہو سکے تو کوٹ میں آزیر ہو جائے تاکہ جج صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ جج صاحب اس اسٹیک کو ختم کر دے اور ریزلٹ آناؤنس کرنے کا اینا کر دے آپ کو کیسے لگ رہا ہے اسٹیک ختم ہوگا ریزلٹ آناؤنس ہوں گے آہ تو اس حوالے سے بات ہی سر ہے کہ صاحب یہ سب کو جو ہے یہ ڈی جی نیپ پہ انہیسا ہوگا کہ اگر مطلب جو کرپشن وغیرہ ہوئی تھی بظاہر تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے طور پر آہ تو یہ ہمیں نظر آ رہے کہ کرپشن وغیرہ ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ڈی جی نیپ کے پاس جائے اس کو ریپورٹیش کر دے کہ میں نے دس لاکھ پندرہ لاکھ میں نے اس کو دیئے ہوئے ہیں کیونکہ مطلب جب کوئی بندہ جب لیم دیں وغیرہ جب کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو منظر آنامی پر نہیں لاتے ہیں اور نہ ہو یہ کہ میں نے پندرہ لاکھ پہ وغیرہ دیا تو مجھے کوئی امکان آتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ چھبیس طرف کوشٹے ختم ہو بلکل اور ایڈوکیٹ صاحب آپ سے ایک ایم سوال ہے کہ اکثر ہمارے جو یوت ہیں ان کے لئے کافی لوگ بری خبریں لاتے ہیں کہ پوسٹ کینسل ہو رہے ہیں اب یہ جو پوسٹیں دوہزار چوبیس تک جائیں گے اس بات میں کتنے سچ ہے چوبیس تک جائیں گے یا تیس میں ختم ہوں گے اس بات پر تمہیں جج صاحب نے پہلے اپنے الفاظ میں کہا تھا کہ ان جو یہ جو پوسٹ ہے ان پر بہت زیادہ خرچے ہوئے ہیں تو اس پوسٹ ہم کسی بھی صورتیں ہم کینسل نہیں کریں گے اور بعد میں اس نے کہا کہ ہم مزید یہ مطلب کے کیس بھی لنگ بھی ہے لنگ بڑا ہے تو ہم اس میں شفاف شفافیت کو فکس کریں گے لیکن یہ پوسٹ کسی بھی صورت ہم کینسل نہیں ہونے دیکھو دوستو پوسٹیں کینسل نہیں ہوں گے ایڈوکیٹ عجیوب صاحب خود بتا رہے کیونکہ سماعت کے درہ وہاں موجود ہے جب وہ بندہ خود وہاں موجود ہو اندر کی حال آپ کو بتا رہے پھر یہ آپ کو جو یوٹیوب پر ہو یا فیس بک پر ہو یا سوشل میڈیا کے جو بھی پلیٹ فارم پر ہو آپ لوگوں کے آپ لوگوں کو جو نیوز ملتے رہتے یہ سارا فیک ہوتے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے لوگ کچھ بھی کرتے لیکن آپ لوگوں کے لیے آج ہم نے آتینٹک سورس پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیا ایڈوکیٹ عجیوب صاحب نے بتا دیا عجیوب صاحب اکثر ہمارے جو پاس کے انگیٹس ہے وہ تھوڑے مایوس بھی ہو گئے کہ یہ جو کیس ہے اتنا لمبا بھی ہو گیا اب ہے لاسٹ ان کو یہ سجیشن دے کہ آپ مایوس نہیں ہو جائے لائف ہے ہوتا رہتا ہے کہ بہن سواتے رہتے اس میں اب ان کو ایک پیغام دے کہ یہ پوسٹ کینسل نہیں ہوں گے شفافیت ہونے کے بعد آپ لوگوں کے ریزرٹس آئیں گے کتنے پرسنٹ آپ کو یہ بات اس طرح ہے کہ دو آزار انیس میں بھی سیٹسٹ والوں نے یہ ٹسٹ لیا تھا جی جی تو اس پر بھی مطلب جب ریزلٹ وغیرہ آنانس ہوا تھا اس پر بھی سات مہینے یہ بائزیت خروٹی نے ہی کیس دائر کیا ہوا تھا تو اسی پر بھی اماملہ کے درانی اس کو مطلب نیتش کر رہے تھے اس کو گھوٹ نے تو جو جیت ہی وہ سات مہینوں پر محیط تھی سات مہینوں کے بعد پھر یہ کیس پائنل ہوا پھر ریزلٹ وغیرہ آنانس ہوا تو یہ آپ پر انڈاؤنش آتے رہتے ہیں بولستان ایک ایسا صبح ہے مطلب جتنے بھی پوسٹ وغیرہ آتے ہیں مطلب جا پر مطلب پوسٹ آنانس وغیرہ ہوتے پھر اسی کے دسرے دن اس پر کیس وغیرہ مطلب آئیکورٹ وغیرہ میں اس پر کیس بہر ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے آپ کو امید رکھیں اور مجھے بھی امید ہیں کہ آپ سب کو آپ اسی سیٹ وغیرہ آپ کو ملیں گے اور یہ جگہ جگہ انشاءاللہ اسی دوازار پیس کے دوران بھی اگران حکمت کے دوران ہی انشاءاللہ یہ آنانس کر دیں تو ایڈوکیٹ ایجو صاحب بہت بہت تینکس آپ نے بہت ہی کنسپ تمام پاس کنڈریٹ سے کنسپ کلیر کر دیا ہے اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کو سورس نہیں مل سکتا کیونکہ ہم نے اندر جو ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دی تو تمام پاس کنڈریٹس امید رکھیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ اور مایوس بلکل نہیں ہو مایوسی گناہ ہے گناہ کفر ہے کفر انسان کو جہنہ میں لے جاتی ہے اسے بہتر ہے آپ لوگوں کی حق میں چھبیس سارے کو ایڈوکیٹ صاحب نے خود بتا دیا سو پرسند چاسز ہے کہ یہ سٹے ختم ہو جائے کیونکہ اب نیت نیت کے حوالہ کر دیا ہے کیس کو اب نیت نزید تفشیش کرے گا تفشیش کرنے کی بات پرور ایڈوک ایتنٹکس سورس کی بات آپ لوگوں کی جو آردر سے وہ جاری کرے گا شاید دیلے ہو جائے لیکن سو پرسند کنفرم نہیں ہے امید جزار کی جاری ہے تو اپنا رکی خیال تینکس فور واشنگ جزاک اللہ